جو ہماری ملکنگ میں ہیں بفلوز ہمارے پاس ایسی بفلوز بھی ہیں جو 25-24 لٹر تک دودھ بھی دیتی ہیں اور میرے جو بفلو کے ساتھ ایکسپیننس رہا ہے نیلی کی ہمارے پاس بریڈ ہے میں نے آج تک سنا تھا کہ بفلو پریگنٹ ہو جاتی ہے تو دودھ دینا بند کر رہی ہے ایسا بلکل نہیں ہے ایسی بریڈ ہے جو پریگنٹ ہوتی ہے تو کاؤں کی طرح اس کو خود ڈرائی کرنا پڑتا ہے ایٹھ نائنٹھ منتھ کے اندر جا کے ورنہ وہ دودھ دیتی رہتی ہیں ایک کا نہیں پتا چلا تو صبح ہم نے اس کا دودھ نکالا اور شاہم کو اسے بچا دیا دوسری نے بھی ایک دن پہلے اس کا دودھ نکالا کے لئے دن صبح کو بچا دے دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ امیت کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے میں ہوں شیخ عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فرینڈز آج ہم ایک بفلو کے سیٹ اپ پر موجود ہیں ان کے آنر ہمارے ساتھ ہیں ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کام کرتے ہیں انہیں کتنا عرصہ ہوگی اسلام علیکم فرزی اپنا نام اور اپنے فارم کی لوکیشن رہتا دے میرا نام ہے سعید قادر جی جی میں پروفیشن میں ایک فارمر ہوں بفلو فارمر بھی کاؤ فارمر بھی لائف سٹاک فارمر ہوں لوکیشن ہے ہمارے فارم کی سلاڑ ڈیری فارم فارم کا نام ہے ڈسٹرک پہ آری اسیل میلسی ٹبا سلطانپور موزا کھرالا ماشوال اچھا سیر یہ بفلو کا کام آپ کو سٹارٹ کیا ہوئے کتنا عرصہ ہوگئے بفلو کا کام سٹارٹ کیا ہوئے ہمیں تقریباً کوئی تین سے چار سال ہوگئے ہیں پہلے بفلوز رکھی ہوتی تھی لیکن کمپنیز کے جو ڈاکٹرز آتے تھے وہ کہتا ہے بفلو ٹھیک نہیں ہے اس کو سیل کریں یہ لوز کرواتی ہے آپ جو ہے نا کاؤز کے اوپر آئیں کاؤز کا دودھ زیادہ دیتی ہے دودھ سے پیسہ کما ہوتا ہے ٹھیک ہوگا لیکن ٹائم گزرا ایکسپیرنس ہوا پتا چلا کہ جو ہے آپ کی ایسیڈ بیلڈنگ جو ہے وہ بفلو سے بڑی اچھی ہوتی ہے ایکسپینسز بفلو کے اوپر بڑے کام ہوتے ہیں اچھا ڈاکٹرز کہتے تھے بفلو کے ایکسپینسز زیادہ ہیں وہ ایکسٹر آرڈنری کی قسم کی فیڈنگ کرواتی ہے صحیح ہوگا مطلب وہ ایک بالکل ہی جوڑنا روائل فیڈ کھاتی ہے بفلوز ہیں یہ ہمارے پاس ہم نے لی تو اس لیے پرپس کے لیے تھی کہ لیں گے پیار ہوں گی پیگنٹ ہوں گی تو ان کو سیل کر دیں گے لیکن جب وہ پیگنٹ ہوئی ہم نے سیل نہیں کی ان کو رکھ لیا پھر ہمیں شوق ہو گیا کہ ہم نے اپنی بریڈنگ کرنی ہے بفلو کے اندر ٹیک ہو گیا اور نمبر آف بفلوز جو ہیں اپنی جو ہمارا ٹارگٹ ہے اس کو پورا کرنا ہے پھر کچھ اور ہم نے لی اور اب ہمارے پاس جو ہم نے پرچیز کی ہے وہ تقریباً سولہ سترہ تھی اب ہمارے پاس چالیس کے قریب بفلوز چھوٹے بڑے جو ان کے یونٹس ہیں تو بفلو بڑا اچھا بزنس ہے صرف اس کے لیے زیادہ ضروری جو ہے نا پانی ہے ہم نے ایک پانی کا بڑا اچھا طلاب ان کے لیے سیٹ اپ کیا ہوا ہے ماشاءاللہ اس کے اندر یہ جاتی ہیں اور یہ ہلکیا پھلکی سے خوراہ کر یہ کھاتی ہیں ٹیک ہوگی اور جو ہماری ملکنگ میں ہیں بفلوز ہمارے پاس ایسی بفلوز بھی ہیں جو ٹونٹی فائف ٹونٹی فور لیٹر تک دودھ بھی دیتی ہیں ماشاءاللہ اور میرے جو بفلو کے ساتھ ایکسپیرنس رہا ہے نا نیلی کی ہمارے پاس بریڈ ہے اس میں بڑا اچھا ایکسپیرنس رہا ہے ہماری بریڈ جو ہے اس نے مجھے یہ بتایا میں نے آج تک سنا تھا کہ بفلو پرگنٹ ہو جاتی ہے تو دودھ دینا بند کر رہی ہے بند کر دیتی ہے ایسا بالکل نہیں ہے ٹھیک ہوگی ایسی بریڈ ہے جو پرگنٹ ہوتی ہے تو کاؤں کی طرح اس کو خود ڈرائی کرنا پڑتا ہے ایٹھ نائن تھو منتھ کے اندر جا کے اچھا ماشاءاللہ ورنہ وہ دودھ دیتی رہتی ہیں ایسی بھینس خوارباس کھڑی ہے کمزور ہے جس کا ہمیں نہیں پتا چلا تھا پتا چلا تھا دو ہیں ایک کا نہیں پتا چلا تو صبح ہم نے اس کا دودھ نکالا اور شام کو اس نے پچا دیا دوسری نے بھی ایک دن پہلے اس کا دودھ نکالا اگلے دن صبح کو پچا دے دیا اس کے بعد ہم نے ڈرائی کرنا شروع کر دیئے اپنی بھینسیں تو صاحب آپ ان کو کھانے میں ایسی کیا چیز دے رہے ہیں جو بیس سے پچیس کلو دودھ دے رہے ہیں کیونکہ ہم نے کافی سارے فارمز ویزٹ کی ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ جی بفلوں کے اندر جو ہے وہ دیکھیں بھینسوں کی جو بریڈ ہے نا بھینس ایشیا میں پسند ہی اس لیے کی جاتی تھی کہ باہر کھا پی کے اور چل پھر کے تو دودھ دے دے ہمیں تھا کہ آپ نے ایک جانور کو پانچ ہزار کھلا کے اس سے دو ہزار کا دودھ لے لیے وہ زیرو ہے ہماری جو بریڈ ہے وہ ایسی بریڈ ہے جس میں آپ کو پانچ سو کھلا کے آپ نے پانچ ہزار کا دودھ لینا آپ نے اس بریڈ کی طرف جانا ہے یعنی کہ اب کاؤ کا اگر ہم اس کے ساتھ کمپیریزن کریں تو آپ نمبر ون کس کو بولیں میں بفلوں کو کرتا ہوں ان کے اوپر محنت کوئی نہیں میں نے جب سے بھینسے رکھی ہیں ہماری کوئی بھینس ایکسپائر نہیں ہوئی کاؤز جو ہیں ایکسپائر ہو جاتی ہیں ان میں ایشوز زیادہ آتے ہیں کافی سارے ایشوز آتے ہیں یعنی کہ آپ کاؤ کو دوسرے نمبر پہ رکھ رہے ہیں فرسٹ نمبر پہ آپ بفلوں کو رکھ رہے ہیں میں بفلوں کو رکھ رہا ہوں پرڈکشن بھی پرڈکشن کے علاوہ اگر ہماری کاؤ دیتی ہے نا پنتالیس لیٹر پچاس لیٹر دودھ اس کا جو بیس لیٹر دودھ ہے نا وہ اس کو کمپیٹ کر جاتا ہے ایسے آپ کا جو بفلوں ملک ہے اس کے آپ آگے جو دور آ رہا ہے نا پروسیسنگ پلانٹس کا اگر میں اپنا پروسیسنگ پلانٹ لگاتا ہوں مجھے اس کے لیے فیٹس نکالنے پڑتے ہیں دودھ میں سے وہ چیز نکالنے پڑتی ہے یا یوگرٹ بنانا پڑتا ہے تو جو میرا بفلوں ملک ہوگا وہ مجھے یہ ساری چیزیں زیادہ دے گا ایس کمپیر ٹو کاؤ ملک ٹھیک ہے لیکن ہمیں یہ باتیں سنا کے ساری بھینسے ہماری ختم کر دی گئیں گائیں کی طرف لے کے گئے جی جو بھینسوں کا دودھ پیتا ہے وہ بھینس کے بچے کی طرح بہت ڈیلر ڈالا ہوتا ہے جو گائیں کا دودھ پیتا ہے وہ گائیں کے بچے کی طرح بڑا ایکٹیو ہوتا ہے ایسا کوئی سین نہیں تھا انسان کی صحت جو ہے وہ خوراک سے ہوتی ہے خوراک کوئی بھی چیز ہے آپ بزار سے جا کے کوئی جوز بھی پرچیز کرتے ہیں جوز کے اندر ویٹیمنز دیکھتے ہیں جس کے اندر زیادہ ویٹیمنز ہوں گے وہی جوز آپ کے لئے بینیفیشل ہوگا اسی لئے زیادہ ویٹیمنز جس دودھ کے اندر ہوں گے وہی دودھ آپ کے لئے بینیفیشل ہوگا اس میں نو ڈاؤٹ کہ بھینس کا دودھ جو ہے اس کا کمپیریزن بالکل بھی نہیں ہومن کے لئے سر اب لاسٹ میں صرف ایک جو ہے نا چھوٹی سی بات آپ بتائیں کہ ایک دن کے اندر اب بھینس کے اوپر اس ٹائم موجودہ جو گرمی کا ٹائم چل رہا ہے ایک دن میں ایک گائے پہ خرچہ بھینس پہ کتنا کر رہے ہیں اور اسے ملک کتنا لے رہے ہیں اس گرمی کے ٹائم میں میں آپ کو بتا رہتا ہوں ہم ایک بھینس کا خرچہ تو کلکولیٹ نہیں کر رہے ہیں لیکن ہمارے پاس جو ٹوٹل آنیملز ہیں نا پفلوز کے ان کو تقریباً دو سے ڈھائی مند توری اور ایک مند سبس چارہ اور ایک مند سائلیج یہ ڈالتے ہیں ہم چالیس جانوروں کو وہ یہ کھاتے ہیں پانی پیتے ہیں اور بس جو جانور ہمارے ملکنگ کے اندر ہیں ہماری جس طرح کاؤ کی روٹین ہے نا ہم ان کو سائیڈ پہ لے کے جاتے ہیں وہاں ان کا جو کاؤ کو ونڈا ڈالتے ہیں جو پیکڈ ونڈا ہمارے پاس آتا ہے اسی طرح ڈالتے ہیں نا اس کو گتابہ کرتے ہیں نا اس کو بھٹھتے ہیں نا کچھ کرتے ہیں اسی طرح وہ ڈالتے ہیں اس کے طرح صفر چارہ ڈالتے ہیں وہ کھاتی ہے جتنی دیر جتنی دیر دودھ نکالنا ہوتا ہے وہی اس کی فیڈ ہوتی ہے اس کے علاوی ہم کچھ نہیں ان کو ڈالتے ہیں کوئی ایکسرا چیز نہیں ڈالتے ہیں مسالہ ہم ہاتھ سے کبھی نہیں دیتے جانور کو ہم مسالہ جو ہے آگے اس کے چارے کے اوپر ڈال دیتے ہیں تو وہاں سے جانور کھا لیتا ہے بس یہ ہی ہماری فیڈنگ ہے جو نیو ویورز ہیں نا ان کے لیے مزید تھوڑا سا آسان کر لیتے ہیں ہم یہ کام کو کہ ایک گائیں اگر آپ کا خرچہ جو کروا رہی ہے اس کے بدلے میں وہ آپ کو ملک کتنا دیتی ہے پرافٹ کتنا دیتی ہے اس بارے میں کوئی تھوڑا سا وزاہ سے بتا دیں یہ جو گائیں ہیں نا اس کا آپ کہلیں کہ جب دودھ دے رہی ہوتی ہے 50% بچا رہی ہوتی ہے جو بھینس یہ ہے نا جب دودھ دے رہی ہوتی ہے یہ تقریباً 80% بچا رہی ہوتی ہے صرف 20% کھا رہی ہوتی ہے اچھی نسل کی بھینس جب دودھ دے رہی ہوتی ہے بھینسوں کا کیا ہوتا ہے اب بھینس میں نے جھوٹی خریدی ایک لاکھ روپے کی اب جو خریدی ہے وہ ایک لاکھ ہسی ہزار کی اب وہ تیار ہوئی ہے مجھے اس کا دس لاکھ لگتا ہے مطلب کہ آپ کی سوچ سے زیادہ پرسنٹیج کا پروفٹ وہ تیار ہو کے دے دیتی ہے اس کو اگر آپ رکھ لیتے ہیں وہ دودھ سے اپنے ایکسپینسیز اٹھا لیتی ہے اس کا بچہ آپ کو سارا بچ جاتا ہے سارا ٹوٹلی بچہ بچ جاتا ہے اگلی دفعہ اس کی ویلیو اور انکریز ہوئی ہوتی ہے اور وہ جو بچہ پیچھے آیا ہوتا ہے اس کی ویلیو بھی انکریز ہوتی ہے بھیس یہ چیز بچاتی ہے بھیس کیوں اچھی ہے ہو سکتا ہے آپ کمپیریزن کریں دودھ میں تو گھائیں سے بھیس کم پیسے بچاتی ہوں لیکن بھیس کے ایکسپینسیز نہیں ہے کچھ نہیں ہے بھیس کے اوپر محنت نہیں ہے کوئی آپ کو ڈاکٹر نہیں ہے چاہیے اگر آپ میرے پاس شاید ہے بھینسو کا ہوگا بھینسو کے شاید میں میں دن میں ایک چکر لگا لوں انف ہے ہفتے کے اندر چار چکر لگا لوں انف ہے پہن شاید میں ڈیلی تین چکر چار چکر لگیں گے سیسا جی عمومن اب آپ کا جو دوسرا ہم نے فارم جو ویزٹ کی ہیں عمومن اس کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ جو گائیں کے جو شاید ہیں ٹھیک ہیں ان میں شاور فین وغیرہ اس طرح کی چیزیں لگا جاتی ہیں تو بھینس اس طرف سے بھی بہتر ہے کہ یہ گرمی کو بھی اپنی جو لوکل بریڈ ہے گرمی بھی برداشت کر لیتی ہے یہ بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ ایشیا کا جینور ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کوئی پنکھا نہیں لگا ہم ہمیں پسی نہ آ رہا ہے جی بلکل بلکل کوئی بھینس نہیں ہاں پر ہی کسی بھینس کی زبان باہر نہیں ہے کوئی پنکھا نہیں لگا ہوا کوئی سسٹم نہیں ہے یہاں پر صرف ایک سسٹم ہے وہ طلاب بلکل جاتی ہیں طلاب میں نہ آتی ہیں آکر بیٹھ جاتی ہیں اور انہیں کچھ بھی نہیں چاہیے سکون سے بیٹھے ہوئی ہیں یہ تو گھر کا وہ فرد ہے جو سب کچھ کماتا بھی ہے اور بولتا بھی نہیں ہے ماشاءاللہ زب بردہ شکریہ ہینکیو مری مچ شزاک اللہ جی تو فرنز یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے تب تک اپنے دو شیخباز کو دیجئے اجازت اللہ حافظ